راجت سپریمو لالو پرشاد کے لیے آج کا دن کافی اہم ہے چارہ گھٹالے میں سزا کاٹ رہے لالو پرشاد یادف کی زمانت پر راچی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی لالو پرشاد کی طرف سے آدھی سزا پوری کرنے کا شپت پتر ہائی کورٹ میں داخل کرنے کے بعد جلد سنوائی کی آگرہ کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے معاملہ سوچی بد ہو گیا ہے لالو پرشاد نے دمکہ کشاگر سے عوید نکاسی کے معاملے میں زمانت کی عرضی دی ہے بتا دے راجت سپریمو لالو یادف نے جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں آدھی سزا کاٹنے کا دعویٰ کرتے ہوئے زمانت مانگی تھی دمکہ کشاگر سے عوید نکاسی کے معاملے میں زمانت کو لے کے لالو پرشاد کی اور سے سزا کی آدھی افدی کاٹ لیے جانے کے پورے بیورے کے ساتھ جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں شپت پتر داخل کیا گیا ہے دمکہ معاملے میں سی بی آئی کورٹ نے لالو کو سات سال کی سزا سنائی ہے پچھلی سنوائی میں سی بی آئی کی اور سے لالو پرشاد کی زمانت کا یہ کہتے ہوئے ویروت کیا گیا تھا کہ لالو پرشاد نے آدھی سزا پوری نہیں کی ہے اس کاران انہیں زمانت نہیں دیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ نے لالو پرشاد کو سزا پوری کرنے کا داستاویج پیش کرنے کا نردیش دیا تھا لالو پرشاد کی اور سے اس کے لیے دو بار عدالت سے سمجھ لیا گیا پچیش جنوری کو لالو پرشاد کی اور سے شپت پتر داخل کر دیا گیا اس معاملے میں یدی لالو پرشاد کو زمانت مل جاتی ہے تو وہ جیل سے باہر نکل جائیں گے دوسری اور لالو پرشاد یادف کے بڑے بیٹے تیت کتاپ یادف نے بیہار میں ایک مہیم چھیڑا تھا انہوں نے تمام بیہار کی لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ایک پتر آزادی پتر لالو پرشاد یادف کے نام لکھے اور اسے سیدھے ڈلی بھیجے مہا مہیم راشپتی کے پاس اپنی پتر کو بھیجے اور خود تیج پتاپ یادف اب ڈلی میں ہیں اور انہوں نے راشپتی سے ملنے کا سمجھ مانگا ہے راشپتی سے مل کر کے تیج پتاپ یادف اپنے پتا لالو پرشاد یادف کی ستھی کے بارے میں بتائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سرکار کی طرف سے انہیں اب بیل مل جانا چاہیے ان سے پیروی کی بات کریں گے تیج پتاپ یادف وہیں ان کے چھوٹے بیٹے تیجرسری یادف آج پٹنا پہنچ کر اپنے پتا کی سواست کی ستھی جو ہے وہ اب صحیح ہے اس بات کی جانکاری دی ہے آپ کو بتا دے لگتار لالو پرشاد یادف دلی میں اپنا علاج کرا رہے ہیں تیجہ سوی آج پٹنا پہنچ گئے کیونکہ تیس تاریخ کو مہا گڑبندن کی طرف سے مانف شرنکھلا کا آئیوجن کیا جانا ہے اس کو لے کر کے تیجہ سوی آج پٹنا پہنچ چکے ہیں وہیں کل کا دن سب سے اہم ہے کیونکہ لالو پرشاد یادف کے بیل کو لے کر کے کل ہائی کوٹ میں پیشی ہوگی ہائی کوٹ کے سامنے آخر لالو پرشاد یادف نے جو دلیل رکھی ہے اس پر ہائی کوٹ اپنا پریکلا سنائے گا پچھلے بار سی بی آئی نے کہا تھا کہ لالو پرشاد یادف نے اپنی آدھی سزا نہیں پوری ہے جس کارن انہیں بیل نہیں دیا جا سکتا ہے مگر اب لالو پرشاد یادف نے اپنے تمام دستاویجوں کے ساتھ ہائی کوٹ سے اپیل کی ہے کہ انہوں نے اپنی آدھی سزا کاٹ چکے ہیں آدھی سزا کاٹ لینے کے بعد سے وہ لگتار اپنے بیل کی مانگ کر رہے ہیں پورے بیہار کے لوگ جو ہے وہ ایک طرف آزادی پتر لکھ رہے ہیں تو وہی ہائی کوٹ میں کل فیصلہ ہو جائے گا کہ آخر لالو پرشاد یادف کو بیل مل جائے گی وہ بیہار لوٹ آئیں گے یا پھر لالو پرشاد یادف کو جیل میں ہی رہنا ہوگا آپ بنے رہے لائٹ دیا کے ساتھ موسیقی